الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام وعلا سید مصرین اما بات قرآنی عربی سیکھے آسان اور تیج رفتار طریقے سے آج لیول ٹو کا ہمارا اخری سبق ہے سبق نمبر بیس خوشی کی بات ہے اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے عمر غائب اور نئی غائب ابھی تک ہم نے عمر حاضر پڑھا ہے انصر تمام عباب سے اور نئی پڑھا ہے لا تنصر اس طرح اسمہ سنو لا تسمہ مت سنو عمر اور نئی کے ہم نے ابھی تک جتنی بھی عباب ہیں چاہے وہ لیول وان میں مجرد کے عباب تھے پھر لیول ٹو میں مزید کے عباب ہم نے آٹ پڑھے اس کے بعد ہم نے صحیح کے علاوہ محمود کے عباب پڑھے مضاف کے پڑھے مثالیں واوی پڑھی ناکس عجوہ تمام پڑھے ہیں لیکن ان میں عمر حاضری پڑھا تھا نہیں بھی حاضری کیونکہ اصل عمر آرڈر ہے آرڈر سے آمنے والے کو دیا جاتا ہے وہی اصل ڈائریکٹ ہوتا ہے آج ہم پڑھیں گے عمر غائب اور عمر نہیں غائب اصل کے اندر حقیقت میں یہ عمر تو نہیں ہے لیکن ان کو بزور غائب کو عمر اور نہیں بنایا جاتا ہے اس لیے اس کا وہ معنی نہیں کیا جائے گا جیسے کہ ہم عمر یا نہیں کہ اس سے پہلے کرتے ہیں تو دیکھے گا کہتے ہیں اس سے پہلے عادہ کچھ عادے کی سلائیڈ ہے ہمارے پاس عہادے میں ہم نے کیا پڑھا تھا پانچ حروف وہ پڑھے تھے جو مزارے پر آتے ہیں اور اس کو نصب دیتے ہیں زبر دیتے ہیں فیلمزارے کو زبر یعنی نصب دینے والے پانچ حروف یہ خود اللفظ ہے اور لام یہ جیسے عرف جر یا لام تاقید کی لام پڑھی یہ لام ہوتی ہے جو معنی کیا کہہ دیتی ہے تو اس لیے یہ اور ایک عرب جو ہم نے یہاں نہیں پڑھا وہ تھا ایدن یہ بھی آتا ہے مزارے پر اور اس کو نصب دیتا ہے تو یہ ہو گیا آج کا ہمارا گزرے کا سبق کی عادہ اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس ہیں ان کے ساتھ بھی دیئے ہیں لن نصب کے ساتھ ہم آریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں اور اس کے ساتھ لام ہی کہے لگائے تو لیے فعلہ لیے فعلہ لیے فعلو یہ لام صرف لگائیں گے لیے فعلہ لیے فعلہ لیے فعلو اور اگر کہہ لگائیں تو کیا فعلہ کیا فعلہ کیا فعلو اور حتی لگائے تو حتی یہ فعالہ حتیٰ کی دو حیثیتیں ایک عرف ناصب کے طور پر اور ایک بزارت ہے خوش یہ عرف جار کے طور پر سترہ ہوف جار میں اس کا شروع تو اب ہم آتے ہیں سبق کی طرح کہتے ہیں عمر غائب کا عمر جیسا اشارہ لیکن رخ ماضی والا کیونکہ ماضی ہم نے یہاں پڑھی ہے تو اب یہ عمر غائب کی طرح تو یہیں ہم اشارہ اس کا کریں گے نیچھے کی طرح یہاں عمر حاضر کا تھا یہاں یہ نیچھے کی طرف ہو جائے گا خیر اب اشارہ کی مرکہ میں ضرورت بھی نہیں ہے اشاروں کا بغیر بھی سیگوں کی پیچان آپ کے پاس ہیں آپ سیگے سمجھ سکتے ہیں جے اب غائب کے سیگے ہیں تین مذکر غائب کے اور دو ساتھ متقلم کے اس کے ساتھ عمر میں مذکر کریں جے تو دیکھئے گا وہی مذارے کے سیگے ہیں اور اس کے ساتھ یہ لگا دیئے تین مذکر غائب کے اور دو متقلم کے اس طرح تین مولنس غائب کے اور دو ساتھ واحد متقلم کے یہ سیگے ہیں جو ابھی تک ان میں ان کو عمر بنانے کے لیے کیونکہ حقیقت میں یہ عمر نہیں ہے لہذا عمر کی طرح بنانے کے لیے ان کو لام لگا دیں گے اور باقی پھر حقم اس پر وہی آ جائے کہ عمر وعد ہے عمر حاضر میں یہ تھا کہ وہاں عرف اتین کو ہم عذف کر دیتے تھے علامت غزار کو یہاں عذف نہیں گے بس آخر میں صرف سنگللس ہی گے ان میں جذب دے دیں گے یہاں پر بھی یہاں پر بھی یہاں پر بھی اور جو تین سے یہ ہیں دو مذکر کے تصنیح جمع کے اور ایک وعد مولنس کا اس سے نون کو گرائیں گے جمع مولنس غائب کرسی گا اس میں کوئی عمل نہیں گیا لے افائل لے افائل لے افائل لے افائل لے افائل لے افائل اگر اشارہ کریں گے کرنا کچھ چاہے تو یہ اس طرح کے سوگا یہاں سے یہ ماضی کا تو یہاں تھا نا یہ یہاں سے ہوگا بلکل ہے یعنی حاضر کے لیے بلکل نیچے کی طرح اور جب نئے کے لیے کریں گے تو یہاں سے بائر کی طرح یہاں سے لے افائل لے افائل لے افائل نا فائل بہرم اشاروں کی اتنی ضرورت نہیں ہے صحیح آپ پہچان چکے ہیں اس طرح مولنس کے لیے لے افائل لے افائل نا لے افائل لے افائل کیا ہم نہ کریں گے چاہیے کہ کرے وہ ایک من لی افعالا چاہیے کہ کرے وہ دو من لی افعالا چاہیے کہ کرے وہ سبر لی افعالا چاہیے کہ کروں میں ایک من لی نفعالا چاہیے کہ کریں ہم صدمہ تو اس کے معنی کیا جاتا ہے چاہیے کہ لی تفعالا لی افعالا لی افعالا لی افعالا لی نفعال یعنی یہاں سے اس کو مانا کیا ہوگا چاہیے کہ کریں وہ ایک عورت چاہیے کہ کریں وہ دو عورت ہیں چاہیے کہ کریں وہ سب عورت ہیں چاہیے کہ کروں میں ایک عورت چاہیے کریں ہم سب عورت ہیں تو یہ اس کا ترجمہ ہے بنانے کا اثنان طریقہ ایک ایک مردہ پھر دیکھ لیجئے گا عمر غائب بنانے کے لیے عمر غائب کے سیگو تو غائب کے ساتھ دو متقلم کی بھی تو چھ سیگے غائب کے ہوئے تین مذکر غائب کے تین مولس غائب کے اور دو متقلم کے ہوئے جمع متقلم کے عمر بنانے کے لیے ان کے شروع میں لام عمر اس کو کہہ لیتی ہیں جس کے نیچے زہر آتی ہے اور فیل کے ساتھ صرف لیتی ہے ایک لام ایک اور بھی جر کے ساتھ آتی ہے وہ عسم کے ساتھ آتی ہے اور وہ فیل کے ساتھ میں آتی ہے اور اس کو کہہ دیں لام عرف جر وقت اور وہ بھی مجرور ہے لیکن وہ عسم کے ساتھ ہوگی اور لام امر اسم کے ساتھ لے گئے اور یہ لام امر ہے زیر کے ساتھ آئے گی یہ فیل کے ساتھ اور یہ امر کمانا دے گی تو گویا کہ لام کے ساتھ زیر دے کر دو جگہ استعمال کر جاتا ہے اسم کے ساتھ فیل کے ساتھ اسم کے ساتھ آجائے عرفی جا رہے ہیں فیل کے ساتھ آجائے وہ لام امر کہہ رہے ہیں یہ دیکھے گا فیل مزارک غائب اور متقلم کے سیگوں کے شروع میں لام امر لگا کر مزارے کو عمر کے معنی میں تبدیل کیا جاتا ہے تو اس کا معنی ہے چاہیے کیا جائے گا اور ان کے ترجمہ میں چاہیے کہتا ہے ان میں مزارے پر پیش کے بجائے جزم جو سنگے اور تصنیح اور جمع کے سیئے ان سے لون کر جائے گا آپ دیکھے گا لیاغفر لیاغفرہ لیاغفیرو لیاغفر لناغفر لیتاغفر لیتاغفرہ لیاغفرنا لیاغفر لناغفر اب اس میں تھا یاغفرہ یاغفرانے یاغفرونہ اور مولنس تھا تغفرہ تغفرانے یاغفرنا اور متقلم کے تھے اغفرہ لاغفرہ کیا کیا ہے صرف لام امر شروع میں لائے آخر میں جزم لیاغفر چاہیے کہ معاف کریں وہ ایک مر لیاغفرہ لیاغفرہ لیاغفرنا ترجمہ کریں کہ چاہیے کہ معاف کریں وہ ایک مر چاہیے کہ معاف کریں وہ دو مر چاہیے کہ معاف کریں وہ سب مرد چاہیے کہ معاف کروں میں ایک مرد چاہیے کہ معاف کروں یا معاف کریں ہم سب مرد لی تاقفیر لی تاقفیرہ لی اقفیرنا لی اقفیر لی ناقفیر تجمہ چاہیے کہ معاف کریں وہ ایک اورہ چاہیے کہ معاف کریں وہ دو عورتی چاہیے کہ معاف کریں وہ سب عورتے ہیں چاہیے کہ معاف کروں میں ایک اورہ چاہیے کہ معاف کریں ہم سب عورتے ہیں اب یہ تو ہم نے عمر پڑھ لیا اب اس کے بعد اس کی مثالیں پرامجید میں اس کی مثالیں دیکھ رہے ہیں استعمال ہوئے ہیں اور قصص سے استعمال ہوئے ہیں دیکھئے گا اچھا سمیتھا یہ اب ایک یہاں قائدہ بھی چھوٹا سا پڑھ لیتے ہیں قائدہ یہ ہے کہ عربی زبان میں ہے جہاں پر بھی تین حرف متحرک جم ہو جائیں اس صورت میں کہ پہلے عرب پر زبر ہو دوسرے کی نیچے زیر ہو اور تیسرے کی اوپر بھی کوئی نہ کوئی حرکت ہو کوئی نہ کوئی حرکت ہو پہلے پر زبر دوسرے کی نیچے زیر تیسرے پر کوئی بھی حرکت ہو وہ متعلق ہونا چاہیے تو اس صورت میں یہ دوسرے عرب جس کی نیچے زیر ہو اس کو ساکھن کر کے پڑھ سکتے اسمیتھا یہ لی اکتب وہ آگئی تو یہ بن گیا والی والی اکتب بینکم کاتبون تو جہاں بھی والی کی صورت بان جائے فائلہ یعنی پہلے عرب پر زبر دوسرے کی نیچے زیر تیسرا متحرک ہو جائے تو یہ درمیان ہوانا جس کی نیچے زیر ہے اس کو ساکھن کر لیتے ہیں یعنی اس زیر کو اڑا دیتے ہیں یہ پڑھتے ہیں یہ عرب زبان میں ہیں تو اب ان تمام سنگوں میں آپ کو نظر آئے گا وہی قائدہ لگا گیا اس کو کہتے ہیں صورت فائل کو فائل پڑھنا صورت فائل جہاں بھی شکل اور صورت نظر آجائے فائل کی یعنی پہلے عرب پر زبر دوسرے پر زبر تیسرے پر کوئی حرکت ہو چاہے زبر ہو زیر ہو پیش ہو لیکن تیسرا متحرک ہونا چاہیے تو درمیان ہوانا جس کی نیچے زیر ہو اس کو ساکھن کر لیتے ہیں دیکھیں یہ تھا لی اکتب امر کی تھی چاہیے کے لکھے بین حکم تمہارے درمیان کاتبون لکھنے والا لی اکل چاہیے کے کھائے بالمعروف اچھے طریقے سے تو لے فا لگ گیا تو فلے بن گیا اور ساکھن کر کے ہم نے پڑھا فل یکل بالمعروف وَلْ يَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتبون وَلْ يَحْکُمْ اہل الانجیل چاہیے کے لکھیں انجیل والے چاہیے کے فیصلہ کریں انجیل والے تو اسمطہ لے احکم لیکن اس پر زیر تھی وَلِ یہ احکم کو وَلْ کر دیا لِيَا خُوذُو اَسْلِحَتَكُمْ اور چاہیے کے لیں وہ اپنے اصلے کو لِيَا خُوذُو وہ ملا ہے تو بن گیا وَلِيَا 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 پھر ساکھن کر کے وَلْ يَا خُوذُو اَسْلِحَتَكُمْ لِيَذْ حَقُو قَلِيلًا بس چاہیے کے حسیں تھوڑا اب یہ بن گیا تھا فالے فال لگانے سے فَلِيَذْ حَقُو تو فالے کو ہم نے لام کو ساکھن کر کے فَلْ يَذْ حَقُو قَلِيلًا چاہیے کے حسیں یہ سب میں وہ قائدہ لگا ہوا ہے کہ سورت فائل کو شکل سورت شکل فائل کو فائل پڑھنا جائز ہے لِي تَمْدُرْ نَفْسُ چاہیے کے دیکھیں ہر نفس لِي تَقُن لِي تَقُم مِنْكُم اُمَّتُن چاہیے کے ہو تم میں سے ایک امت لِي تَقُم چاہیے کے کھڑی ہو جائے تقایفتن ایک جماعت لِي تَقِم چاہیے کے آئے دوسری جماعت اب اس کے ساتھ وہ لگا دیا یا فَا لگا دیا تو یہ بن گیا وَلِي تَنْزُرْ وَلِي تَنْزُرْ وَلِي تَقُم مِنْكُم اُمَّتُن فَلِي تَقُم قَائِفَةُن وَلِي تَأْتِ تو اب وَلِي وَلِي تَا فَلِي تَا وَلِي تَا بن گیا تو سورت فائل 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 بنتی گئی تو سورت فائل کو فائل پڑھ دیا یعنی لام کو درمیان والے حرق کچھ ساکر نہیں کر دیا تو ہم کر دیں وَلْتَنْدُرْ وَلْتَقُن فَلْتَقُم وَلْتَأْتِ کچھ مثالیں اور بھی ہیں وَقَالَ اللَّذِينَ قَالَ پڑھ چکے ہیں قَالَ يَقُولُ ترجمہ آپ کریں گے اللَّذِينَ اللَّذِينَ ہی پڑھ چکے ہیں کفر 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 پڑھ چکے ہیں لِلَّذِينَ لامر فجار پڑھ چکے ہیں اللَّذِينَ ہی پڑھ چکے ہیں آمانو دماغ لائیا ترجمہ آپ کر چکے ہوں گے اس کا اتبیو پڑھ چکے ہیں اتبیو پڑھ چکے ہیں سبیلانا سبیل بھی پڑھ چکے ہیں ہمارے وَلْنَحْمِل حَامِلَ حَمَلَ يَحْمِلُ شاید یہ فیل پہلے پڑھا ہے لگتا تو ایسے فیل لیول ون کے آخر میں یہ تھا وہاں آٹھ الفاظ کی مشق میں یہ تھا اٹھانا نَحْمِل وَلْنَحْمِل چاہیے کہ ہم اٹھائیں خطایاکم اپنی خطاوں کو چاہیے کہ ہم اٹھائیں خطایاکم تمہاری خطاوں کو خطایاکم تمہاری خطاوں کو وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَایاهُمْ مِنْ شَئِينَ وَمَا هُمْ ماں پڑھ چکے ہیں نہیں هُمْ هُوْ بِحَامِلِينَ اس سوال پڑھ چکے ہیں حاملون حاملانے حاملون حاملون اٹھانے والے مِنْ خَطَایاهُمْ ان کی خلطیوں سے مِنْ شَئِينَ ذرہ بھر بھی اِنَّهُمْ بِشَكْ وَوْ سَبْ لَكَاذِبُون لامتاقید کے لیے آئے ہیں ضرور جھوٹے ہیں بِشَكْ وہ جھوٹے ہیں تو یہاں گیا تھا وَلْ نَحْمِلْ اسمتح لِنَحْمِلْ چاہیے کیوں جی اب یہ اس کے بعد آگئی دوسرا نہیں نئی آذر آپ نے پہلے سن پڑھ لیا تھا نئی غائب متقلم اس سے ملتا جلتا ہے اسے وہ پانچ سی کے مذکر کے اور پانچ سی کے مولنس کے اچھا نہیں زیادہ ہو گئے نہیں زیادہ نہیں ہو وہی سن ہے وہی تین غائب مذکر کے تین مولنس کے اور دو دو متقلم کے دولوں کے ساتھ اٹھا ہو گئے تو پانچ مذکر کے بن گئے تین غائب کے دو متقلم کے اور تین مولنس غائب کے اور دو متقلم کے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کوئی بھی گردان ہے اس کے شروع میں لا لگا دیں گے باقی جو نئی کا قائدہ تھا کہ سنگرہ سیگھوں میں جزم تسلی جمع سے نون کریں لا یفعل مد کرو لا یفعل بد کرو تم دونوں لا یفعل نہ کرو آپ سب لا فعل نہ کرو میں ایک بڑھ لا نفعل نہ کرے ہم سب لا تفعل نہ کرے وہ ایک اورت لا تفعل نہ کرے وہ دورتے لا یفعل نہ کرے وہ سب اورتے لانا فارد نہ کروں میں ایک عورت لانا فارد نہ کریں ہم سہورتیں بلکل آسان ہے صرف لا لگا دیا ترجمہ سمجھے گا معنی ہے کہ چاہیے کہ نہ کریں وہ ایک عورت چاہیے کہ نہ کریں وہ ایک مر چاہیے کا معنی ہے اس میں اس کے لئے مثال ہے بلکل آسان پھر مزارع کے غائب اور متقلم کے سمجھوں میں لا لگا کر مزارع کو نئی کے معنی میں تبدیل کر دیتے ہیں اور ترجمہ کیا کریں گے چاہیے کہ نہ کریں پورا فارس نہیں ہے چاہیے کہ نہ کریں مشورہ دیا جا رہا ہے ایک طرح اگر اردو میں کوئی پوچھے تو اس کو کہہ دیں گے چاہیے کہ نہ کریں یہ مشورہ ہے سٹرانگ سجیشن تو ہے لیکن امر حقیقی معنی نہیں کیوں وہ تو سامنے والے کو دیا جا سکتے ہیں ہاں ایک اور طریقہ ہے تو کال نکل کر کے دیجئے گا اس کو آرڈر دے دو کہ یہ کام مت کرو تو یہ آپ کی بہتر اس کو کہتے ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ جب ہم پڑھیں گے پورٹوشن مارکس اس میں لگانے پڑھتے ہیں لا یک ذب چاہیے کہ نہ جھوٹ بولیں وہ ایک بہت لا یک ذبا چاہیے کہ لا یک ذبا مت جھوٹ بولیں وہ دو مر لا یک ذبو مت جھوٹ بولیں وہ سامن لا اک ذب لا نک ذب چاہیے کہ میں نہ جھوٹ بولوں چاہیے کہ ہم سامنے اور اس طرح لا تک ذب مت جھوٹ بولیں وہ ایک عورت اور نہ جھوٹ بولیں وہ دو عورتیں نہ جھوٹ بولیں وہ سب عورتیں نہ جھوٹ بولوں میں ایک اور نہ جھوٹ بولیں اس کے ساتھ چاہیے آپ نے لگا کہ چاہیے کہ نہ جھوٹ بولے وہ ایکار چاہیے کہ نہ جھوٹ بولے وہ دو ہوتے چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے وہ سب ہوتے چاہیے کہ جھوٹ نہ بولے ہم سب ہوتے تو لفظ لگا دینا ہے چاہیے باقی یہ غیر کسی ہے اس کی مثال لا یو خس منو شیع اور چاہیے کہ نہ کم کیا جائے منو اس سے شیع چاہیے کہ نہ کم کرے وہ منو اس سے شیع ضرور دے کچھ چیز دے لا یحضنک قولہم چاہیے کہ نہ غمگین کرے آپ کو کیا چیز قولہم بات ان سب کی فلا یسرف پس چاہیے کہ نہ اسراف کرے وہ فی القتل قتل کرنے میں ولا یقربو پس چاہیے کہ قریب نہ جائیں وہ المسجد الحرام مسجد حرام کہتے ہیں سب میں معنی کیا ہے چاہیے ولا یشرک بے عبادت ربی احضر اور چاہیے کہ نہ شرک کرے بے عبادت اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی لا یشرک چاہیے کہ شریک نہ کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی تو یہ الحمدلہ ہمارا عمر اور نئے کا سبق مکمل ہوا اتنا مشکل نہیں تھا بلکہ کافی احسان تھا عمر کے لیے لا میام لگا دینی ہے لیانسر چاہیے کہ مدد کرے لیسمہ چاہیے کہ وہ سنے لیفتاح چاہیے کہ وہ کھولے اور اور نئے کے لیے لا ہی لگا دینے واقعی عمل وہی ہے لا یانسر لا افتاح لا ایسما الحمدلہ ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوا لیول ٹو استاد جی یہ جو ہم نے مزید کے باب پڑے ہیں ان میں بھی یہ سی طرح ہوگا کیونکہ جو آپ نے ایکزامپلز دی ہیں وہ مجرد کی دی ہیں جی میں آپ سے کریوں کہ کیا ہم موسیقی موسیقی